بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین ایڈوکیشنل گالا یوٹیوب چینل پر خوش آمدی آج کی یہ ویڈیو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ان ریسورس پرسنز کے لیے ہے جو کہ اس مقام کے لیے متعین کیے گئے ہیں کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو ڈیفرنٹ کورسز ہیں ان کی آن لائن ورکشاپ لیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایسے ریسورس پرسنز کو جن کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے لیم ایس پہ آن لائن ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا تو میں اس ویڈیو میں ان کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں جو میں نے سیکھا ہے کس طرح جو ہے وہ آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں اور ان کو ہم کیسے ہم اوورکم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیر ریسورس پرسنز آپ نے لیم ایس کی اوپر جانا ہے اور یہاں پہ لاغن ہونا ہے یہاں پہ آپ کو جو بھی یوزر نیم اور آپ کو پاسپرٹ دیا گیا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جو بھی ورکشاپ کا ٹائم ہے اس سے ایک دو منٹ پہلے آپ لاغن ہو جائیں اس کے بعد جب آپ لاغن ہو جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس مائی کورس کی آپشن آ رہی ہے آپ نے یہاں پہ مائی کورس کی آپشن پہ جا کے جو بھی کورڈ ہے جس کورڈ کی ورکشاپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے مثلاً ابھی میرا 8603 کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں نے 8603 کے اوپر کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس نیکس 8603 ورک شاپ کا پورا ایک سکیجول میرے سامنے ڈسپلی ہو گیا ہے یہاں پہ پوری کا پورا سکیجول ہے دس دنوں کا اور ڈیٹ وائز کے حساب سے ٹائمنگ کے حساب سے اس کو آرینج کیا گیا ہے اب دیکھیں میرا آج کا جو سیشن ہے وہ جو 8603 کورس کورڈ ہے اور وینس ڈے اور سکسٹین سپٹمبر اور ساتھ میں آگے ٹائم تو ابھی بالکل ٹائم ہو چکا ہے میرے اس آن لائن کلاس کا تو میں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو نیکسٹ آپشن کے اوپر لے جائے گا کہ آپ نے کیسے یہاں پر جو سیشن ہے اس کو جوائن کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جوائن سیشن کی اوپشن آ جائے گی ڈیئر ریسورس پرسن ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے سامنے جوائن سیشن کی اوپشن آگی ہے آپ نے جوائن سیشن کی اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو ایک آپ کے پاس الگ وینڈو اوپن ہوگی جو کہ بیسیکلی آپ کے پاس پورے کا پورا کنٹرول ہوگا جہاں پہ آپ through my connectivity جوائن بھی کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ interaction بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی details سے بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سٹوڈنٹ کے ساتھ ہے interaction کرنا ہے اور آپ کے پاس کون کون سا کنٹرول موجود ہے تو یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے سٹوڈنٹ کے لیے صرف listen اور only کی اوپشن آئے گی جبکہ resource person جو ہوں گے وہ microphone کے اوپر کلک کریں گے اور through microphone جو ہے وہ آپ اس کو جائن کریں گے تو یہ microphone کی option کو allow کر دیں تو آپ کا جو system ہوگا وہ آپ کے microphone کو connect کر دے گا جو ہی آپ workshop کو جائن کرتے ہیں تو آپ کا جو mic ہے وہ automatically mute ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر four option ہے سب سے پہلے mute کی اور unmute کی option ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کے پاس آرڈیو کی option ہے اگر کوئی آپ آرڈیو چھوڑنا چاہیں ویڈیو آپ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ آپ share screen کی option بھی use کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ نے just یہاں سے اپنے mic کو جو ہی آپ بولنا start کریں گے تو اس سے پہلے اس کو آپ نے unmute کرنا ہے ویسے بولتے رہیں گے آواز گسی کوئی نہیں جائے گی آپ یہاں پہ بالکل اپنے left side جو corner ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے top کے اوپر جو resource person ہوں گے وہ ان کا نام لکھا ہوا آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو بالکل نام ہے اس کے ساتھ کوئی computer کی یعنی control آپ کے پاس ہے تو dear resource person اب آپ student کی chat کو اس کے بعد والی آپ جو پوری ایک section بنی ہوئی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ student آپ سے یہاں پہ chat کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی chat کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ student ایک دوسرے کو یا آپ کو اسلام علیکم علیکم سلام اور اس طرح آپ سے chat کر رہے ہیں اور question بھی آپ سے یہاں پہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی through chat student کو جو بھی پیغام لکھیں گے سارے کے سارے student اس پیغام کو پڑھ سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو کچھ اور interesting چیزیں بتانے جا رہا ہوں فرض کریں یہ ایک student ہے خیام جمیل تو ان کے نام کے اوپر آپ نے جیس سنگل کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک اور option open ہو رہی ہے تو start private chat اس کے اوپر جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ اس ایک student کو کوئی individual message کر سکتے ہیں وہ سارے student کو show نہیں ہوگا اسی طرح make presenter آپ ان کو presenter بھی بنا سکتے ہیں یعنی class کے اندر جو control ہے ان کو آپ دے سکتے ہیں اسی طرح promote to moderator وہ moderator بن سکتے ہیں کسی بھی student کو join کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح unlock unlock کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہی آپ unlock کریں گے unlock کے بعد یہ ہوگا کہ جو student ہوگا وہ through my آپ کو join کرے گا اس کے لئے آپ نے student کو بتانا ہے جو ہی آپ یہاں سے اس کو unlock کریں گے unlock کرنے کے بعد student کو بتائیں گے کہ اپنی screen کے اوپر headset کی option ہے وہاں پہ click کرے جو ہی وہ headset کی option کے اوپر click کرے گا تو اس کے بعد اس کو وہاں پہ مائک کی option نظر آئے گی اس نے مائک کی option کے اوپر click کرنا ہے اور اس کا مائک join ہو جائے گا ابھی اس کا جو مائک join ہوگا تو وہ آپ کے مائک کی طرح mute ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو again بتانا ہے کہ اپنے مائک اوپر ایک دفعہ اور click کریں تو اس کا مائک unmute ہو جائے گا اب وہ بولے گا تو آپ بھی سن سکتی ہیں اور پوری کلاس بھی سن سکتی ہے اس طرح کلاس کے اندر آپ اگر ایک ایک ویر ہے وہ ایسا ہے کہ آپ پوری کلاس کو انویرمنٹ کو افیٹ کر رہا ہے یا غیر اخلاقی جو اقدام ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو کلاس سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کنٹرول موجود ہے کہ آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا سٹورنڈ کے حوالے آپ کو علامہ اقبال اپن جنوریسٹی کا ویرچور کلاس رون سسٹم نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو ٹورز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سکرین کے اوپر جو بھی آپ لکھیں گے وہ سارے سارے سرون دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی پریزنٹیشن کوئی ویڈیو کوئی فوٹو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہاں سے کریں گے تو یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلس کی آپ کو اپشن نظر آ رہی ہے ایکشن اس کے اوپر جو ہی آپ لکھ کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلوڈ پریزنٹیشن ٹھیک ہے اسی طرح شیئر سکتے ہیں آپ اس کو براوز بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو براوز کر رہا ہوں اور میں جو فائل آج پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں اس کو یہاں پہ یہ میرے پاس ایک فائل ہے جس کو میں نے آج پریزنٹ کرنا ہے اور اس کو میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ پورا پروسس دیکھ لیجئے کیسے آپ نے فائل کو مثلا آج میرا جو ٹوپک ہے وہ یونٹ سکس کا ہے تو یونٹ سکس کی پریزنٹ کو میں یہاں سیلیکٹ کیا اوپن کیا اور میں نے اس کو کنفرم ہو گئی اور اپلوڈ جو ہی میں اپلوڈ کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اپلوڈ سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلوڈ اس ٹائم پروگرس ہے اور یہ اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہی اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہ کنورٹ ہو گی جو زیارہ رول بھی آجائے گا جس کو میں ابھی اکسپلین کروں گا تو ڈی ار ڈی سورس پرسن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریزنٹیشن ہم نے اپلوڈ کی تھی تو وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں نیچے آپ کو نیکس سلائیڈ اور بیک کی اپشن بھی موجود ہے یہاں بیک اور آپ کے پاس ڈاؤن ایرو ہے اس پر کلک کریں گے تو پوری کی پوری سلائیڈ آپ کے پاس موجود ہیں آپ سلائیڈ نمبر کے حساب سے کسی بھی سلائیڈ کو آپ یہاں پر ڈسپلی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک مختصر سا سکتے ہیں اور ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈیوٹیل میں ایکسپلین کی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ باری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا آپ کی جو بھی تجابیز ہوا رہا ہوں کومنٹ کی صورت میں لازمی طور پر بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ